اس وقت کی بڑی خبر سے شروعات کر رہے کتب منار ویوات پر دلی کی ساکیت کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے سنوائی کے دوران ساکیت کوٹ کی جج کا بڑا بیان آیا جج نے کہا کہ جب کتب منار میں آٹھ سو سال سے مورتی کی پوجہ نہیں ہو رہی تو اب کیوں سنوائی کے دوران ہندو پکش کے وکیل ہری شنکر جین نے کہا کہ ستائیس مندروں کو توڑ کر کتب منار بنوایا گیا کتب منار کیمپس میں مورتیاں پھر لگائی جائیں اور پوجہ کو منظوری ملے کتب منار ویوات پر ایس آئی بھی ایکشن میں ہے ایس آئی نے ساکیت کوٹ میں حلفنامہ داخل کیا ہے اس حلفنامے میں دو بڑی باتیں کہی گئی ہیں ایس آئی نے کہا کہ کتب منار کیمپس میں نہ تو پوجہ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ کیند سرکار سے ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے کیند سرکار کا ایس آئی نے یہ بھی کہا کہ کتب منار پریسر کی دیوار پر گڑپتی کی مورتی لگی ہے ایس آئی یہ تو مان رہی کہ وہاں دیوار پر مورتیاں ہیں لیکن پروٹیکٹڈ ایریا کا حوالہ دے کر کتب منار کے سٹرکچر میں کسی بھی طرح کے بدلاو کا ویروت کر رہی ہے ہمارے سوالاتا جتن شرمہ اس پر اور زیادہ باتچیت کے لیمائے ساتھ جڑے ہیں جتن اب تک کوٹ میں کیا اہم باتیں کہی گئیں کیا کیا دلیلیں پیش کی گئیں ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے آج بالکل حسین جو ہندو پکش ہے وہ اپنی دلیلیں کوٹ کے سامنے رکھ رہا ہے اپنی دلیلوں کی شروعات ہندو پکش نے اپنی آجکہ سے ہی کی جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتو مینار پریسر کے اندر جو مندر توڑ کر 27 مندر توڑ کر جو مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر جو مورتیاں ہیں اس کی پوجہ ارچنا کرنے کا ادھکار ہندو پکش کو دیا جائے ساتھی مورتیوں کا ذکر ہندو پکش نے کیا کیسے وہ کتو مینار پریسر کے اندر رکھی ہوئی ہیں کچھ خندیت ہو چکی ہیں ذکر کیا کتنی پرانی وہ مورتیاں ہیں ہنوان جی کی مورتی 1200 سال پرانی ہیں تو وہیں لو سم کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 1600 سال پرانی وہ لو سم وہاں پر موجود ہے جس میں سنسکرٹ کے شلوک بھی لکھے ہوئے ہیں ہندو دیوی دیفتاؤں سے جڑے چین اس پر لکھے ہوئے ہیں ان سبھی دلیلوں پر جب کوٹ نے ہندو پکش سے پوچھا کہ جو 800 سال پہلے تک جب پوجہ نہیں کی گئی تو اب پوجہ کیوں تو اس کا ہندو پکش والہ دے رہا ہے کہ Right to Worship Act ان کا ادھکار ہے جو کہ آرٹیکل 25 انہیں ازازت دیتا ہے ہندو پکش یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنا دی گئی کیا یہ صحیح ہے کہ خندیت مورتی وہاں پر ہے دیوی دیفتاؤں کا اپمان وہاں پر کیا جا رہا ہے اس سے ہندو باونہ آہت ہو رہی ہیں تو ابھی تک یہ تمام دلیلیں ہندو پکش دوارہ ساکیت کوٹ میں جج ہے ان کے سامنے رکھی گئی ہے اور لگتار اس بات کو رکھا جا رہا ہے کہ کیسے مورتیوں کا اپمان وہاں پر کیا جا رہا ہے کیسے خندیت مورتی وہاں پر رکھی ہوئی ہے جتن کیا آج کیا اس ماملے میں کوئی انترم آدیش آ سکتا ہے اس آئی نے بھی اپنی دلیلیں رکھ دی ہیں ہندو پکش نے اپنی دلیلیں رکھ دی ہیں کیا کوئی انترم آدیش آ جا سکتا ہے ساکیت کوٹ کا چی دیکھیں ابھی کہنا بہت جلدی ہوگا کیونکہ دلیلیں لگتار ہندو پکش اپنی رکھ رہا ہے ساتھی اے ایس آئی نے جو اپنا حلف نامہ دیا اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیسے جو ایک طریقے سے ایکٹ ہے 1958 اس کے ذریعے جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیا جائے گا اس میں کسی طریقے کا بدلاب نہیں کیا جا سکتا اگر وہاں پر مسجد ہے تو اس کو مسجد کے طور پر ہی دیکھا جائے گا اور ساتھ ہی ایس آئی اپنے حلف نامے اس بات کا بھی ذکر کر رہی ہے کہ کیسے مندروں کو توڑ کر وہ مسجد یہاں پر بنائی گئی لیکن ایس آئی نے یہ بھی کہا کہ 1914 میں ان کو یہ جگہ دی گئی تھی جس کے بعد سے یہ Central Protected Area ہے اور یہاں پر صرف مینٹیننس کا کام کرتے ہیں کہ اس میں کسی طریقے کا بدلاب ہم لوگ نہیں کرتے ہیں صرف مینٹین کرتے ہیں تو جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا حالانکہ ایس آئی کی طرف سے بلکل کہا گیا ہے کہ ہندو پکش جو یہ بات کر رہا ہے جو یاچکہ انہوں نے لگائی ہے اس کا کوئی سمرتھا نہیں ہے وہ نرادھار یاچکہ ہے کیونکہ جو کانون بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے یہاں پر کسی بھی طریقے کا بدلاب نہیں ہو سکتا حالانکہ اسی بیچ نماز کو لے کر بھی ویواز شروع ہوا لیکن وہ دوسری مسجد ہے لیکن اسی کتب مینٹ پریسر میں ہی موجود ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 47 سال سے یہاں پر جو نماز ہے وہ ادا کر رہے ہیں لیکن تیرا تاریخ سے اسی دوارہ ان کو روک لیا گیا ہے اس کا کلیریفیکیشن یہاں یہ دیتا ہے کہ بہت سے لوگ الگ الگ راجیوں سے کتب مینٹ روزانہ گھومنے آتے ہیں کتنے لوگوں کو روکا جائے یہ بہت بڑی چنوٹی ہے زیادہ تر لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ یہاں پر نماز نہ کریں لیکن اس کے بابجود بھی وہ لوگ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں حالانکہ ہندو پکش اپنی دلیلوں کو اور مجبوط کرنے کے لیے رائٹ ٹو ورشپ ایکٹ کا بھی سارا لے رہا ہے کیسے ہندو باونہ ہیں اہات ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکری کیا جا رہا ہے ایسائی نے اپنے حلف نامے میں جو چیزیں رہی ہیں اس کو بھی ادار بنایا جا رہا ہے کہ کیسے جو مزد پریسر ہے وہاں پر مورتیاں موجود ہیں اور وہ مورتیاں آج کی نہیں تقریباً بارہ سو سولہ سو سال پرانی مورتیاں اور کیسے ان کا انادر کیا جا رہا ہے ہندو باونہ ہیں اہات ہو رہی ہیں تمام ایسی دلیلیں ہیں جس کو ابھی کورٹ کے سابق ورشپ ایکٹ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کئی نہ کئی ہندو پکش کورٹ سے یہ سوال بھی کھڑا کر رہا ہے کیا یہ جائز ہے اس کو آپ جائز ٹھرائیں گے کہ مندیروں کو توڑ کر جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی اس کو کتنا جائز ہے تو اس طرح کی دلیلیں ہیں جو لگتار ہندو پکش کے جو وکیل حریشنکر جائیں جو خود یادشکہ کرتا بھی ہے اس پورے معاملے میں وہ اپنی دلیلیں رکھ رہے ہیں جی حسین جتن مسلم پکش کی بھی ایک شکایت ہے کہ نماز جس مسجد میں ہوتی تھی وہاں اس پریستر میں وہ نہیں ہونے دی جاری ہے تو کیا انہوں نے بھی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹا لیا ہے جی دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی کوٹ کا دروازہ نہیں کھٹ کٹا ہے آپ کو میں سمجھاؤں کہ کتو منار کے نورتھ میں جو مغل مسجد ہے ان کے امام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیرہ تاریخ سے ان کو مسجد پریستر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کیونکہ جس طرح سے ویواز چل رہا ہے اور جو دوسری مسجد ہے جہاں پر ہندو دیوی دیتا ہوں کی مورتیاں ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کتو منار کے ساؤت میں یعنی کہ مغل مسجد کے ٹھیک سامنے اور اس مسجد میں شروعات سے ہی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہندو پکش بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جب اس جگہ پر نماز ادا نہیں کی جاتی تو اس کو ہندووں کو کیوں سوپا نہیں جاتا وہاں پر ہم مورتی کو دوبارہ سے ستھاپت کر کے پوجہ ارچنا کیوں ہمیں نہیں کرنے دیا رہے اسی بات کو لے کر رائٹ ٹو ورشپ ایک جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن مغل مسجد کی بات کریں تو ان کے امام کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنتالیس سالوں سے اس مسجد کے اندر جو نماز ہے وہ ادا کر رہے تھے وفو بورٹ کی یہ مسجد ہے اور ایسی دلی میں کئی مسجد ہے جہاں پر اسائی مینٹیننس کا کام کرتا ہے اسائی کی دیکھریک میں ہوتی ہے لیکن وہاں پر کچھ لوگ جا کر نماز ادا کرتے ہیں امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ سن چھتر سے یہاں پر ہیں وفو بورٹ دوارہ ان کو سیلری دی جاتی ہے لیکن وہ اس مسجد میں اب تیرا تاریخ سے نماز ادا کرنے نہیں جا پانا ہے کیونکہ اسائی نے خود ان کو اپنے دفتر میں بولا اور ان کو بتایا کہ یہاں پر آپ کسی بھی طریقے سے نماز کو ادا نہیں کر سکتے صرف اس پریسر میں نہیں بلکہ اس پورے کتومینار پریسر کی باؤنڈری پہ بھی آپ کہیں پہ بھی نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نون لیونگ ایک طریقے سے مانیومنٹ ہے تو یہاں پر جو قانون ہے وہ اس کی ازادت نہیں دیتا لیکن ایسائی کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں پر گھومنے آتے ہیں ان کو روکا بلکل جاتا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا نہ کریں لیکن کتنے لوگوں کو روکا جائے پھر بھی کچھ ایسے لوگوں کے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ وہ مسجد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے امام اگر کوئی ہے تو مطلب یہ کہ وہاں پر باجمات نماز ہوتی تھی باجمات نماز ہوتی رہی تو اتنے وقت تک اس میں باجمات نماز ہوتی رہی